نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بزنس آپ کے ساتھ میں ہوں اگنویا یادہ آج سنگپور سے کہتے ہاسک تصویر آئی اور برسوں سے زبانی جنگ لڑنے والے کم جانگ اور ڈانلڈ ٹرمپ نے دوستی کا ہاتھ ملایا تانہ شاہ کے نام سے مشہور کم جانگ ان اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پرمانو گتے ودھیاں ختم کر دیں گے بدلے میں ٹرمپ نے اتر کوریا کو سرکشہ دینے کا بھروسہ دلائیا دنیا کے لئے کیا ہے اس ملاقات کے مائنے بھارت کو اس دوستی سے آخر کیا ملنے والا ہے اور چین کیوں اس دوستانہ سے ٹینشن میں ہے ان تمام مددوں پر ہم بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھئے رپورٹ کبھی ایک دوسرے کو تبہہ کرنے کے دعوے کرنے والے آج ایک ساتھ آگئے برسوں سے دشمن رہے دو طاقتور نیتا آج دوستی کی نئی عبارت لکھتے نظر آئے پیسٹ سال کی دشمنی تین گھنٹے میں دوستی کم ٹرمپ کا شانتی سمجھوتا صدی کی سب سے چرچت شکھر وارتہ میں امریکی راشپتی ڈونال ٹرمپ اور اترکوری آئی تانا شاہ کم جونگ اون نے سنگاپور کے سنٹوسا دویب پر پہلی بار ایک دوسرے سے اچھے سے بات کی ملاقات کی بعد کم جونگ اور امریکی راشپتی نے ملاقات کو ایتیہاسک بتایا دونوں کے بیچ کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوئے کم جونگ پرمانوں کارکرم پر روک لگانے کو تیار ہو گئے ہیں اس کے بدلے میں ٹرمپ نے اترکوریا کی سرکشہ کا بھروسہ دیا ہے کم نے بھروسہ جتایا کہ آج کے بعد دنیا بدل جائے گی ٹرمپ نے بھی کہا کہ دونوں مل کر مشکلوں سے نپٹیں گے کم اور ٹرمپ دونوں نے کہا کہ ہمارا عطیت پیچھے چھوٹ چکا ہے ٹرمپ نے یہ بھی بھروسہ جتایا کہ بھوش میں بھی دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہوگی کم کو امریکہ کے نیوتے کے سوال پر ٹرمپ نے کہا بلکل دونوں نیتاؤں نے بھروسہ جتایا کہ ہمارے رشتے میں بڑا بدلاؤ آئے گا nousارا haya Mis generic spat حcirے� ہوگی ہم سآت운� arm picture with North Korea and the Korean peninsula is going to be a very much different situation than it has in the past we both want to do something we both are going to do something i want to thank chairman Kim spent a lot of time together today very intensive time موسیقی موسیقی امریکی راشپتی اور اترکوری آئی نیتا کے بیچ ہوئی اس ملاقات کے بعد مانا جا رہا ہے کہ انتی قائم کرنے کے لیے یہ ملاقات اہم رہے گی موسیقی 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 امریکہ کے نیتا سے ابھی تک نہیں ہوئی یہ پہلی بار یہ ملاقات ہوئی ہے اور میرے وچار سے یہ بات جو ملاقات ہوئی ہے دونوں نیتا ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے سمیں گزارا ہے انہوں نے وقت گزارا ہے اس سے سب سے پہلے تو جو نوتھ کوریا ایک جسے کہا جائے پرایا سٹیٹ بن گئی تھی آئی سولیٹڈ ہو گئی تھی ٹوٹلی آئی سولیٹ ہو گئی تھی پوری دنیا سے اس کو ایک باری پھر ایک باری لیجٹیمیسی ملی ہے چاہے وہ کم جانگ ان کو اپنے ویقتتب میں لیجٹیمیسی ملی ہو یا اس دیش کو لیجٹیمیسی ملی ہو اور اس کے میٹنگ میں جاتے ہوئے دو باتیں بہت اہمیت کی تھی کیونکہ یہ دونوں دیشوں کی اور دونوں نیتاؤں کی ضرورت تھی جس نے ان دونوں کو یہاں پر لائے تو جو سب سے بڑی ضرورت تھی راشپتی ٹرمپ کی وہ تھی ایک کمیٹمنٹ لینا کم جانگ ان سے جو وہ نورتھ کوریا پورے کوریا کو وہ ڈی نیوکلرائز کریں گے یہ ان کو کمیٹمنٹ ملیا ہے اب اس کو کیسے ہم ایمپلیمنٹ کریں گے یہ دیکھنا پڑے گا اور کم جانگ ان کی جو سب سے زیادہ اہمیت والی بات تھی وہ تھا جو ان کو فول پروف سیکیورٹی گیارنٹی چاہیے ڈانل ٹرمپ سے اور وہ انہوں نے جو ابھی آج ایک دستاویس پر دسکت کیا ہے اس میں وہ مل گیا ہے تو دونوں سائیڈ کو وہ بے حد وہ چیزیں مل گئی ہیں جو وہ چاہتے تھے اب کم ٹرمپ جا کر امریکہ میں اپنی جو بیس ہے اپنی جو کنسٹیٹوینسی ہے اپنے جو لوگ ہیں اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو جا کر کہہ سکتے ہیں جو دیکھئے میں نے امریکہ کو شانتی پردان کی ہے میں نے وہ کیا ہے جو پہلے کے تین چار راشپتی اتنا پریاس کرتے رہے کوئی کچھ نہیں کر پایا ہے میں کر پایا ہوں اسے اور کم جو ان بھی جا کر کہہ سکتے ہیں جو ہمارے کو اب سیکیورٹی ملی ہے ٹینشن کم ہوگا ان کے اوپر سینکشنز کم ہوں گے اور وہاں پر ایکنومک گروت اور ایکنومک پروسپیریٹی آنے کا پوسیبیلٹی ہوگی روبین یہی چیز میں آپ سے بھی سمجھنا چاہ رہی تھی اور جاننا چاہوں گی کہ کیا ان دونوں نیتاؤں کا ہاتھ ملانا اپنے اپنے راجنطک کریئر کے لیے کیسا رہے گا کیونکہ دونوں کے جو پریڈی سیسرز ہیں وہ یہ کام نہیں کر پائے تھے یہ لڑائی کافی لمبی چل گئی تھی تو کیا اتنا آسان ہوگا دونوں کے لیے اس اتنے سال پرانا جو لڑائی تھی اسے آنے والے دونوں میں بنا کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا بردیفنیٹلی انگیجمنٹ ہوگی اور ایک راستہ بن گیا ہے آگے اس میں میں ایک پاک پیچھے جاتا ہوں کہ جب پہلا پرشن تھا کہ یہ دونوں اپنی اپنی کونسٹیونسیز دیفنیٹلی ٹرمپ واپس جا کے اپنی بکٹری بتائیں گے کم جا کے اپنی بتائیں ٹرمپ کہیں گے کہ جو ان کے میزائلز ہمارے بورڈر تک پہنچ سکتے تھے اب وہ نہیں پہنچ رہے ہیں ٹرمپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اوورال ٹرمپ کا یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ویدیشی سینک امریکن فورسز کو باقی دیشوں سے واپس لائیں خرچہ کم کریں اور سب اپنا خرچہ خود کریں اور اس اگریمیٹس میں بھی جو آگے جا کے آئے گا کہ ساؤتھ کوریا سے امریکہ کے سولجرز will be withdrawn some of them تو یہ کچھ بیگراؤنڈ رہے پر ان کے نیگوشیٹنگ سٹائل میں دیکھیں ٹرمپ صاحب جو بڑے ہوئے جو انہوں نے اپنا بسنس بنایا ایز ای بیلڈر ایم نی یوک 1980s 1990s کا نی یوک بہت ہی وارڈ ریبن یونین بازی فیور دو فیور کھیچو باس ڈان اس طرح کا ریلی تھا تو یہاں پر جو ٹرمپ کو موقع ملا اسی طرح سے انہوں نے give and take you give me something میری پاور بلی کرو یہ کرو جو اپنا آؤٹکم اپلے وی نکالو اب ایک چیز اور چائنہ کا اس میں یہ کہا جا رہا ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ چائنہ اسمیں پریشان ہوگا کہ یہ دونوں شانت ہو رہے ہیں میرے خیال سے اس کا opposite بھی ہو سکتا ہے یہ چائنہ کی گرانڈ گیم ہو سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کے چلتے ایک چیز تو یہ ہونے جاری ہے کہ ساؤتھ کوریا یا کورین پیننسولا سے امریکن ملیٹری ویل ریڈیوز دھیرے دھیرے اوور ٹائم چائنہ ڈاز نورڈ وانڈ امریکن فورسز ان ساؤتھ کوریا بلکل افکورس اور اگر ساؤتھ اور نورڈ میں سلاہ ہو جاتی ہے اور امریکن کیمپ ہو جاتا ہے تو امریکن ملیٹری بورڈر پہ چائنہ never wants that تو اس میں چائنہ کا یہ definite ایک انٹرسٹ ہے کی کورین پیننسولا میں شانتی ہو امریکن فورسز back off ہوتی چائیں last point یہ رہا آپ نے جو پوچھا اس پہ بھارت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے میرے خال سے کافی پڑ سکتا ہے اور جو کی unknown ہے reason being ٹرمپ اب واپس جائیں گے امریکہ اس چیز کو as a victory لے کے ابھی ان کا کافی pressure چل رہا تھا g7 g8 سے لڑا یہ ہو رہی تھی but now واپس جائیں گے یہ political victory لے کے plus یہ جو trade wars ہیں اب بہت serious ہو گئی ہیں you know china america america canada america india آج سوریش پر بھو بیٹھ کے agriculture پہ discuss کر رہے ہیں you know جس پہ amerika ہمیں pressure ڈال رہا ہے also تو یہ trade wars کہی ہے یا جو trade vectors کہی ہے ان کا result کیا ہوگا کس پہ duty کہاں بڑھیں گی کس کا کیا ہوگا کیونکہ trump اور america اب بہت زیادہ aggressive ہونے ہو گئے ہیں world stage پہ وہ اپنی پوری political اور military economic might لاکر کے دنیا ہو کہہ رہے ہم سے deal کرو تو ہماری terms پہ کرو ابھی آپ نے example دیکھا کینیڈا میں جو ہوا رہی تو ان چیزوں میں america کو اور momentum آئے گا جس کے چلتے uncertainties میرے خاصل سے بڑھیں گی کہیں ہمیں فائدہ ہوا کہیں ہمیں نقصان بھی ہوگا ان فائد ابھی ہمیں america سے نقصان ہونے کی as of now میں ہے کیونکہ وہ ہماری tariffs پہ کافی question لگا رہے ہیں تو america overall جیادہ pro active ہوگا تو اس کے چلتے یہ matrix ہے جس پہ سب کو اثر پڑے گا including ہمیں crude oil ایک اور فیکٹر ہے ہماری economy کے لیے امریکہ سے oil کا ابھی فیلال کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ oil کی pricing جو چل رہی ہے وہ جیادہ Saudi Arabia اور جو dollar per barrel kind of a thing پہ رکھنا تو crude oil کی تو world markets شاید دوسری level پہ چلیں گی but other commodities and manufacturing automobile pharma IPR ان سب پہ میرے خال سے سب کو ایک ساتھ کچھ نہ کچھ revisions کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دیکھیں اگر body language کی بات نہ کرے تو بہت ادھورا لگے گا وہ نینات میں آپ سے بات کروں گی لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ کہ پیسٹ سال کی جو دشمنی تھی وہ تین گھنٹے میں دوستی میں دبل گئی ڈانالڈ ٹرم کم جونگ مدے اس میں کیا کچھ کام آیا یہ سب ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے دیکھیں ڈانالڈ ٹرم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کم پر وشواس ہے یہ بات انہوں نے یہاں پر کہی وہیں ہم نے بادھائیں پار کی ہے کم جونگ نے بھی کچھ انہی طرح کے شبدوں کا استعمال کیا ساتھی ساتھ ڈانالڈ ٹرم نے کہا کہ ہمارے ملاقات اچھی رہی اور یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا دھیان سے دیکھئے ان دونوں ہی نیتاؤں کے بیان میں کافی انتر بھی دکھائی دیتا ہے ہم نے ویوادوں کو بھولایا ہے یہ ملاقات وشو شانتی کے لیے ہے یعنی دونوں کی اس اہم میٹنگ کے بات جو باتیں سامنے آئی اس سے بھی بہت کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ہم بڑی سمجھ سلجھ جانگ نے کچھ اس طرح سے کہا کہ دونوں دیشوں میں اچھی نبھے گی نینت یہ جب پوری کی پوری کانوزیشن تھی ڈانال ٹرمپ اور کیم جانگ کے بیچ اس میں ہم ہمیشہ باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں جب ہمارے پردھار منتری باہر جاتے ہیں دوسرے دیش کی پردھار منتری سے ملنے کے لیے دیپلومیٹ سے ملنے کے لیے یہاں پر ان دونوں کا جو باڈی لینگویج تھا اسے دیکھ کر آپ کو کیا لگا اور جو باتے میں اپنی درشکوں کو ابھی بتا رہی تھی کی دونوں نے جب میڈیا کے سامنے آ کر کہا تو دونوں کے جو سٹائل آف لینگویج تھی انٹرپریٹرز تھے وہاں پر لیکن جو باتے ان دونوں نے کہی اس میں بھی کچھ فرق نظر آتا ہے سنگاپور ایک سنسکر شبد ہے سنہ پور اس سے آتا ہے دو سنگاپور میں ملے ہیں سنٹوش شب سے آتا ہے تو ورل کو ایک سنٹوش تو ہوگا کہ نیوکلئر بوم کا خطرہ تھا اس سے ایک قدب پیچھے گئے باڈی لینگویج دونوں کی بڑی کانفیڈن تھی فرینڈی تھی بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ دونوں کی فرینڈی باڈی لینگویج تھی اور ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی جو بات ہوئی پہلی بار ہوئی ہے جب اتنی بڑی سمیٹ لیول کے اتنی کریں گے میرے کو لگتا ہے کہ تین چار میٹنگ اور لگیں گی جب ہم فرق دیکھیں گے تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا مہت بپورن ہے اگر کمپلیٹ ڈی نیوکلیزیشن کورین پیننسولہ ہو رہا ہے تو امریکہ کی جو ٹروپس ہیں ان کی بھی چیکنگ ہوگی کیا امریکہ ریڈی ہوگی کی یویر یا کوئی اور سنگٹھن امریکی ٹروپ جو وہاں بیٹی ہوں نیوکلی ویپن تو نہیں یہ چیک کرے کی نہیں یہ دیکھنا ہوگا دونوں ٹرمپ اور کیم پہلے بھی مکر چکے ہیں بڑے بڑے وادوں سے ایران کا ڈیل ہو گیا ٹرم کے لیے سات بار اس طرح کی سائن چائنہ جو جو ہم نے یہ اگر امریکی ٹروپ اٹھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہیں ساؤتھ کورین پیننسولا سے تو چائنہ کو بہت فائدہ ہوگا ہم یہ بھول رہے ہیں جی کانٹیکس نورتھ کوریا کا کیا ہے کورین وار جو نائن فیفٹیز میں امریکا اور کوریا کے بچ میں ہوا تھا اس میں چائنہ اور امریکا کی بچ میں وار تھا اس میں قریب سترہ لاکھ لوگ مرے سترہ لاکھ تو یہ ندی ہے جہاں پہ وہ وار ہوا تھا وہاں سے ساؤتھ میں اگر امریکی ٹروپ چلے جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوں گی ایک سیکیورٹی ویکیو ہوگا جسے چائنہ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دوسرا نورت کوریا اور ساؤت کوریا اگر سکسسپل ہوتا ہے تو چائنہ کے لئے خطرہ بھی ہو سکتا ہے چائنہ بڑی اکانومی ہو جائے چائنہ کو تکر دے سکتی ہے سنگپور میں آج صبح سے لے دو پہر تک ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جانگ کے بیچ کیا کچھ ہوا میرے سہوگی سچن وہاں پر موجود ہیں سینٹ آسا آئیلنڈ سے اور وہاں جس ہٹل میں ملاقات ہوئی اس کے باہر سے آپ کو ایک ریپورٹ دے رہے ہیں دیکھ اس کے بعد جو ڈیل ہوگی اس میں کیا ہوگا کیا ڈیل ہوگی ہوگی نہیں ہوگی اس کے اوپر بھی کیاست تے اس وقت سنگاپور کے موسم میں کالے گھنے بادل چھائے تے ساڑھے آٹھ بجے تک وہ بادل ایسے لگ رہے تھے سورج کا نام و نشان نہیں تھا ایسے یہ قیاس لگائے کہ اندر ہو کیا رہا ہے بہت سی بات اس وقت تمام میڈیا میں باہر سپیکیلیشن چلتی رہی لیکن دونوں باہر آئے انہوں نے کہا کہ ہماری بہت اچھی کنورسٹیشن رہی ہے ہم نے ایک دوسرے کے ہیتوں کے بارے میں بات کی ہے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کم نے کہا کہ اتنے سب تناؤوں کے باوجود ایک منج پر آنا یہ بہت بڑی بات ہے دوناللڈ ٹرم کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کم کے ساتھ میں ڈیل کرنے آیا ہوں آج سے پہلے جو ڈیل ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اس سے زیادہ ہم کر دکھائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ڈیلیگیشن لیول ٹاک شروع ہو جاتی ہیں کہ آخر کار ہوگا کہ ڈیلیگیشن لیول ٹاک کے باہر نکلتے ہیں دونوں راشترہ تک جب باہر نہ اپنے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا وہ یہاں پر آج ہو گیا ہے اور آج بارہ تاریخ موسم بھی کلیر ہوا سنگھاپور کا اس کے بعد بارہ تاریخ اتحاس کے پندوں میں درج ہوگی کم جونگ ان اتر کوئی یا کوئی مانتہ ملی ایک سٹیٹ کی طور پر دونوں نے آپس میں بیٹھ کر ہاتھ ملایا اور کم جونگ ان نے کہا کہ آج کے بعد سے دنیا بدل جائے گی آج کی تاریخ کے بعد سے یہ دنیا ویسی نہیں رہی کی جیسی پہلے تھی یہاں سے جو کچھ پیچھے ہوا جو کچھ پاس تھا میں اسے چھوڑتا ہوں اور جونلن ٹرپ نے کہا ہم ملیں گے بار بار ملیں گے تو بارہ تاریخ اعتحاس درج ہو گئی تو ایسے میں دنیا شانتی کے پت پر چل پڑی ہے اور یہاں سے آگے اور کئی اعتحاس پنے لکھے جانے باقی ہیں سنکرشن ملک کے ساتھ سچ نرورا کیاپیٹ آف ہوتیل کے باہر سے زینیوز کے لیے سنٹوس آئیلنڈ سنگپور اشوک جی اہم بات یہاں پر یہ کہ سچ میں کوریا وہ سب کچھ بھلا پائے گا جو پہلے اس کے ساتھ ہوا ہے جو یہ پورا کورین پیننسولا کا ماملہ ہے کے مون جنگ مل تو لیے ہیں یہاں پر لیکن کیا اتنا آسان ہوگا اس دوستی کو آگے لے جانا اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ بھارت کا کیا کچھ اس میں فائدہ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں دیکھئے مشکل تو یقیناً آگے چلتے ہوئے آئیں گی پر جیسے کہا جاتا ہے جو اگر بہت بڑا رستہ ہو اچھی طریقے سے لیا گیا ہے اگر یہ دیکھا جائے جب ملاقات شروعات ہوئی تھی جیسے سچن بھی بتا رہے تھے تو جو اگر آپ باڈی لائنگویج کیا بات کری تھی پہلے تو اس میں تھوڑی ٹینشن تھی تھوڑا سٹریس تھا دونوں میں کیونکہ پہلی بار ملاقات یہ قریب پہلا موقع تھا اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار گیارہ میں ابھی وہ جمعہ جمعہ چونتے سال کے ہیں انیس سو چوراسی کا ان کا جن دن ہے اور چونتے سال کے ہیں چونتے سال میں دو ہزار گیارہ میں وہ اس تخت پر آئے اور اس کے بعد پہلی بار جو اپنے دیش سے باہر نکلے وہ تھے مائی پچیس چھبیس کو چین گئے تھے ٹرین سے اور وہ ہوائی جات سے بھی نہیں جات ہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے اپنی جان کا خطرہ ہے تو یہاں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں دونوں یہاں پر ملے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے جو دونوں پر دباؤ تھا اس سمیٹ کو سکسس بنانے کا اپنی اپنی domestic constituencies کے لیے اور اپنے individual personal حیتوں کو بھی آگے لے جانے کے لیے تو اسی لیے یہ تو ٹھیک ہے بہت کہا گیا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اور جو شو وین دونال ٹرم نے کہا اگر مجھے ٹھیک وہاں پر ماحول نہیں ملا تو میں آدھے گھنٹے میں نکل بھی جاؤں گا تو اگر نہیں نکلے کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا میرے بیچار سے تو جو نہیں نکلیں گے اور دونوں بہت پریاس کریں گے جو اس کو کم سے کم جو جیسے میں بیسک bottom line کہی تھی ایک denuclearization کی اور دوسرا security guarantees کی وہ دونوں ان کو مل گئی ہیں پرنتو یہ بھی معلوم چل گیا تھا جو یہاں پر ٹھیک ہے انہوں نے ایک چھوٹا پرچہ سائن کر لیا ہے پرنتو اس کو اب کیسے implement کیا جائے گا یہ بہت بڑا پریش ہے اور یہ اس میں ایک اور بات ہم کو دھیان رکھنی پڑے گی جو یہ پہلی بار ٹھیک ہے دونوں نیتہ تو پہلی بار مل رہے ہیں پرنتو commitments دونوں کی طرف سے بہت باری ہو چکے ہیں اور زیادہ North Korea نے اپنی commitments کے اوپر they have relaged on that اور وہ اب آگے نبا پائیں گے یا نبا پائیں گے ان کے اوپر کیا زور بنایا جائے گا کیا زور رکھا جائے گا یہ ہمیں آگے دیکھنے کو روبندر کیا کو لگتا ہے کہ کسی pressure میں آ کر یا پھر اپنی economic situations کو صدھارنے کے لیے یا یہ سمجھا Kim Jong نے چلیے بہت ہوا بہت لمبی لڑائی چل گئی اب میں آگے قدم بڑھاتا ہوں دوستی کا امریکہ کی طرف تاکہ میرے دیش کا بھی تھوڑا سا بلا ہو کیا اس pressure کو یا یہ سب سوچ کر ہی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہوگا یا پھر دیماغ بھی کچھ بھر سے پیسے کٹ ڈاؤن کروں گا تو وہ تھا بٹ کم دیکھئے کم کے پاس کم کے پاس بارگین چپ ہیں اور یہ ایک ترے کی آرگیومنٹیٹیو نیگوسییشنز ہوتی رہیں گی سب سے پہلا چپ اگر انہیں ایکس چینج کرنا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے نیوکلیر مزیل جو آپ کی نیوی واشنگٹن تک پہنچتے ہیں میں ان کو ڈسپینٹل کرتا ہوں آپ مجھے آپ ابھی وار گیمز روکیے اور اپنے دو ہزار ٹروپس چونتے ہزار میں سے واپس کیجئے ٹھیک ہے ایکس چینج پھر اس کے بعد ان کے انٹرمیڈیڈ مزیل جپین تک کروں گا تو کم کے پاس بارگیننگ چپس ہیں بہت انٹرسٹنگ اور یونیک اور اس کو ٹرمپ بھی جس طرح کے پلیئر ہیں جیسے کسینو میں دیل پلیئنگ چپس تو ایک ایک ڈیل ایکسچینج ہوتی جائیں گی اور یہ ڈیل اگر ٹھیک سے ایکسچینج ہوتی رہی تو اس معاملہ کافی یہ تک ڈی اسکلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ڈی نیوکلرائزیشن شاید کبھی نہ ہو یا نہ ہو بہت وہ سیچویشن آئے گا کہ اور نیوکلیر پاورز ہیں دنیا کی انڈیا ہے فرانس ہے انگلین ہے اسرائیل ہے سب کوئنگزسٹ کر رہے ہیں تو نورس کوریا ریچ دات سٹیج اس ساتھ کیا اس کے بات چائنہ کوئی ایسی میٹ کر سکتا ہے یا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے جس سے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ اس ملاقات سے میں پریشان نہیں ہوں چائنہ تو میرے خیال سے خوش ہوگا اس ملاقات سے پہلی بات کی جو نورمل اگر نورمل ہو جاتا ہے تین سال پانچ سال میں تو نورت کوریا اس وقت بہت پچھڑا ہوا دیش جی بلکو اس اربو ڈالرز کی ضرورت پڑے گی وہ امریکہ نہیں کرنے وارہ وہ چائنہ کرے گا کیونکہ وہ نیبر ہے جوگرافی میٹرز ورل ورل افیرز نیبر ہے تو چائنہ کے لیے ایک طرح سے ایک بہت بڑی انویسمنٹ اپورچورٹی ہے دوسری طرح جیسے میں نے کہا اگر امریکی ٹریوپس کم ہوتی ہیں تو جیو پولیٹیکل سکسس ہے اور تیسری بات اگر کوریا ساتھ آ جاتے ہیں تو چائنہ سے بھی لہا لے سکتی ہے اور دوسری بات ایک چیز ان سب میں بھول رہے ہیں کہ ایک ریڈیکل ڈیویلپپنٹ ہوئی ہے کل اگر امریکہ کے ہاتھ چلے جاتے ہیں تو چائنہ will be the total loser we should not rule it out because ہزار سال پرانی اس میں جائیں ہسٹری میں تو کورین لوگوں کو نفرت سے دیکھا جاتا چائنہ اپنے آپ اس وقت چائنہ کے لیے ایک طرح سے اگر اگر کرکٹ میٹافر یوز کروں تو ball turn ہو رہی ہے کیا وہ اس ball کو read کر کے کھل پہیں گے نہیں وہ تو وقت بتائیں ٹھیک ہے بہت وقت ہی بتائے گا اس خاص کارکر میں دیجئے اجازت نمسکار کارکر دنیوات